ہمارے ساتھ پروفریسر دینیش پی سکلانی جی جڑ چکے ہیں آپ ڈیریکٹر ہیں انسی آرٹی کے آپ کا بہت سواگت ہے آج تک پر سر اور میرا سیدھا سی سوال ہے مہاتمہ گاندھی سے جڑے ہوئے جن حصوں کو ہٹایا گیا ہے اس کو لے کر بہت سارے سوال پوچھے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ اتحاس کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے اتحاس کو نئے سرے سے لکھنے کی ساجش رچی جا رہی ہے اس پر کیا ہے آپ کا جباب مہاتمہ گاندھی سے جڑے ہوئے کچھ لائنوں کو ہٹا کر کیا اس کے ذریعے انسی آرٹی سے بچوں کے اوپر کتابوں کے بوچھ کو ہلکا کیا جائے گا ایسا ہے کہ ماتمہ گاندی سے سمندت لائنیں نہیں اٹائی گئی گنیت میں بھی اٹایا گیا بگیان میں بھی اٹایا گیا کومرس میں بھی اٹا گیا بھول میں بھی اٹا گیا جہاں چیپٹر جروری سمجھا گیا ہوگا وہ چیپٹر اٹایا گیا جہاں لائنیں جروری سمجھی گئے ہوں گے وہ اٹائی وہ ایکسپرٹ کا اپنین تھا اور اس میں یہ کوئی ساجس نہیں ہے ساجس وہ لوگ کر رہے ہیں پھستکوں میں جو رہنا چاہیے وہ ایکسپرٹ نے بتا دیا اور کچھ لوگ اگر ادھر ادھر سے بات کرتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے تو وہ ایکسپرٹ نہیں ہے اور کوئی ایکسپرٹ اگر اس طرح کی بات کرتا ہے تو وہ جرور کچھ نہ کچھ پروبلم ہے جب ایکسپرٹ آئے اور انہوں نے کمیٹی کتاب پھستکیں دیکھی اور کنٹینٹ لوڈ کم کرنے کی بات دیکھی تو ان کو لگا ہوگا کہ کس پارٹ کو ہٹانے سے پرشن کم سے کم پوچھے جا سکتے ہیں بچوں سے تو انہوں نے وہ پارٹ ہٹانے کی انسانسہ کی ہے اور وہ ہٹ گیا ہے وہ مہتما گاندی کی بات کیوں کرتے ہیں وہ ہندی کی بات کریں وہ ہندی میں نرالہ کی بات کیوں کرتے ہیں نرالہ کی بات کرتے ہیں تو نرالہ کی قبیتہ ہیں تو ہیں ہندی میں ہے کی نہیں ہے نرالہ کی قبیتہ ہیں باروئی کی کتاب میں بھی ہے اور پہلے بھی ہے اور پنت کی قبیتہ ہیں دسویں تک بھی پڑھائی جا رہی ہیں سب پڑھائی جا رہی ہے گنیت میں بھی ہٹا گیا ہے اتیاس میں پراشین بھارت میں بھی بہت ساری لائنیں ہٹی ہیں کیونکہ ماتبہ گاندی کے لائنیں نہیں ہٹی پراشین بھارت میں بہت ساری لائنیں ہٹی ہیں بیچ بیچ میں سے کیونکہ ان لائن کے آدار پر زیادہ سے زیادہ پرشن بن سکتے تھے اس لیے یہ تیہ کیا گیا ہوگا ایکسپرٹس کے دورا اس میں انسی آلٹی کا کچھ بھی ہستکچیپ نہیں رہتا ہے یہ پرکیریہ پوری کی پوری ٹرانسپرینٹ ہے جب کو پورے دیس برسے اور پورے بیسو برسے بچوں کو کوویٹ کی مہاماری سے اوبارنے کی استیتی میں لرننگ لاؤز کو پورا کرنے کی استیتی میں سب لوگ آئے اسکول کھلے تو پھر یہ محسوس کیا گیا کہ کس طرح سے بچوں کیا کنٹنٹ لوڈ کم کر کے ان کو آگے پاٹھے کرم بڑھایا جائے اور ان کی پڑھائی سوچار روپ سے چلے آپ کی باتیں مہتکل ہو سکتی ہیں لیکن چونکہ گاندھی کو لے کر ہی سب سے زیادہ سوال اس دیش میں پوچھے جائیں گے ہندوستان گاندھی کا دیش ہے اور گاندھی سے جڑے ہوئے کچھ حصوں کو ہٹایا جائے گا تو پلٹ کر سوال پوچھا جائے گا آپ سے تشار گاندھی بھی ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں ان کی اور سے کہا گیا ہے کہ دراصل گاندھی کی وچار دارہ کو خطر سنے کی ایک پوشش ہے گاندھی جی کو ہٹایا نہیں گیا ہے گاندھی جی کو رکھا گیا ہے کچھ پنگتیوں کو ہٹانے سے گاندھی جی کی بیچار دارہ ختم نہیں ہو سکتی اور نہ کوئی کر سکتا یہ دیش گاندھی کا ہے اور جن لوگوں کی سیلیکٹیو اپروچ ہے وہ وہی پنگتیاں دیکھیں گے وہ اچھی پنگتیاں کیوں نہیں بتاتے ہیں کہ گاندھی کے بارے میں جو اچھی پنگتیاں اچھی پنگتیاں بھی تو ہیں نا اور اگر 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 سو لائن میں سے دو تین لائن ہٹ گئی ہیں تو کونسی بہت بڑی بات ہو گئی ہے گاندھی جی تو ہیں اور گاندھی جی کو سب پیار کرتے ہیں پورا راست گاندھی جی کا رینی ہے اور رے گا اور وہ اتیاس میں بھی ہے اور وہ ناغرک ساتھ میں سب جگہ آ رہا ہے دو تین لائن اگر ہٹ گئی تو اس سے گاندھی جی کی بیچار دارہ کیسے ختم ہو گئی یہ کوئی پرشن ہے کیا اور یہ تو بے بھنیاد بات ہے کچھ لوگ سٹین چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں اگر وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کی پروبلم ہے جو جروری لگا انہوں نے بتا دیا کہ اس کو ہٹانے سے پرشن کم ہو جائیں گے کچھ تو ٹھیک ہے ہٹا دیا سر آپ ncrt کے مدیشک ہیں آپ کا پورا سممان کرتے ہوئے لیکن جو درشک آپ کی باتوں کو سنیں گے ان کو لگے گا کہ وہ کسی نیتا کو سن رہے ہیں میرا اگلا سوال سر آپ سے یہ ہے دینی جی چونکہ آپ نے کہا کہ گاندھی جی کی اچھی باتوں کو شامل کیا گیا ہے ان سے جڑے ہوئے جو اس طرح کی باتیں تھیں جس کو جاننا ضروری نہیں تھا بچوں کو اس کو ہٹا دیا گیا ہے نہیں سامل نہیں کیا گیا ہے دیکھئے میں پھر آپ پرشن نہیں نہیں میری بات کو آپ سمجھئے میں نے یہ نہیں کیا سامل کیا گیا ہے وہ تھی نا کتاب میں پہلے سے اور میں نے نہیں اٹایا ncrt نے نہیں اٹایا اور آپ کہہ رہے ہیں نیتا کی بات میں نیتا کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ایک 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 اکیڈیمی سین کی بات کر رہا ہوں ایک 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 ایکسپرٹ نے جن باتوں کو کہا وہ ہٹائی گئی ہیں کسی نیتا کے کہنے پہ یا کسی پبلک ہیر سے پہ کوئی بات نہ ہٹی ہے اور نہ ہٹائی جائے گی اور نہ ہٹ کبھی رکھی جائے گی ncrt کی کمیٹی نے جو سجیشن دیا تھا اس کے بکلے میں جو جانکاری سامنے آئی ہے اس میں گاندھی سے جڑے ہوئے تکھیوں کو اس میں نہیں رکھا گیا تھا کہ اس کو ہٹایا جائے یا اس کو جوڑا جائے یا اس کو خالی چھوڑ دیا جائے ایسا ہے جو جانکاری آپ کو ملی ہے اس میں دوسری جانکاری بھی ایسا ہے دوسرا برجن بھی ہمارا چھپا ہے اگر اس پرکریا میں کچھ چھوٹ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اس کو پرکریا کے انترگت نہیں کیا گیا پرکریا کے انترگت تھا ٹھیک ہے وہ بکلٹ میں جانے سے رہ گیا اور ہمارے جو ویب سائٹ کو دیکھتے ہیں جوائن ڈریکٹر سی آئی ٹی ان کا برجن بھی آیا ہے نا انہوں نے کہا بھائی یہ اوبر سائٹ کا ماملہ ہے اس میں کوئی پرپس پھولی نہیں کیا گیا ہے وہ تو ریکمنڈیشن میں ہے ایکسپرٹ کمیٹی کے ریکمنڈیشن میں ہے کہ اس نہ پک اس نہ ہٹایا جائے تو وہ ہٹ گیا مگر وہ اراتح میں نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اس کو بعد میں اٹائے گیا ایک بھی سبد ایک بھی پھولی سٹو پہ کومہ بینہ انسنسا کے نہیں اٹائے گیا اور نہ بعد میں اٹائے گیا اسی سمیں اٹائے گیا صرف اتنی بات ہے کہ اگر وہ فگر آؤٹ نہیں ہو پایا اس میں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ کوئی اس کے پیچھے اور انٹینسن ہے وہ تو جو انٹرپریٹ کر رہے ہیں ان کی سمسچہ ہے ہم نے تو اپنا برجن رکھ دیا اوپیسیل آدھکاری برجن یہ ہے کہ اس کو سمیتی نے انسنسٹ کیا تھا کہ اس کو ہٹنا ہے جلدی سے دو لائنیں میں اپنے درشکوں کو میں بتا دیتی ہوں کہ انسی آرٹی کے اور سے کون سے لائنوں کو ہٹائے گیا ہے مہاتمہ گاندھی سے جڑا ہوا گاندھی ان لوگوں دوارہ وشیش روپ سے ناپسند تھے جو چاہتے تھے کہ ہندو بدلہ لیں یا جو چاہتے تھے بھارت ہندووں کے لیے ایک دیش بنیں ٹھیک ویسے ہی جیسے پاکستان مسلمانوں کے لیے تھا ہندو مسلم ایکتا کہ ان کے درڑ پریاس نے ہندو چنمپنتھیوں کو اتنا اکسایا کہ انہوں نے گاندھی جی کے ہتیا کے کئی پریاس کیے اس کو ہٹانے کی ان фильصہ کی گئی تھی سکلانی جی بالکل کی گئی تھے ہاں بلکل انچنسہ کی گئی تھی کہا کہا گیا تھا انشانسہ سمیتھی نہیں کی اہم شد نہیں انشانسہ میں یہ کہا جاتا ہے کہ اتنا میٹر ہٹا دینا چاہیے ہٹ گیا کس وجہ سے ہٹ آئے جانا چاہیے کہ اس کا ذکر نہیں ہوتا ہے نہیں ایسا ذکر کرنے کی جورتنے وہ ڈسکرسن کرتے ہیں اور وہ ڈسکرسن کے آدار پر رائے بناتے ہیں کہ یہ ہٹ جانا چاہیے تو ہٹ گیا ہر سبجیکٹ میں ہٹ آئے نا ساری سیجو میں کیا پراچین بھارت کا ایتی ہے جلوری نہیں ہے اس میں بھی تو پنگتیں آٹی ہیں کیا گنیت جلوری نہیں ہے اس میں بھی پنگتیں آٹی ہیں وہ رائے بناتے ہیں ڈسکرسن کرتے ہیں جس پہ ایکسپرٹ ایکمت ہوتے ہیں وہ ان کی ڈسکرسن کو ہم تھوڑی سنتے ہیں ہم اس تکچے بھی نہیں کرتے ہیں اب میں آ جاتے ہوں ناثورام گوڑ سے پر چونکہ گاندھی اور گوڑ سے دونوں کو لے کر اقصد سوال یہاں پر پوچھے جاتے ہیں گوڑ سے پڑے کے برامہر تھے ایک چرمپنتھی ہندو اکھبار کے سمپادک تھے جس نے گاندھی جی کو مسلمانوں کا تشکرن کرنے والا بتایا تھا اس کو بھی ہٹا دیا گیا ہاں تو ہٹایا نا میں ایک ایک سبت کا جسٹیپکیسن تھوڑی دوں گا سمیتی نے جو کہا ہے سمیتی کے کہنے سے سمیتی نے جو پایا کہ یہ ہٹنا چیئے وہ انسنسہ کی گئی اور اس کو ہٹا دیا گیا چھیک ہے کانگریس پارٹی کے اور سے کچھ دیر پہلی ہی ٹویٹ کیا گیا ہے وہ ساری کی ساری باتیں سمیتی کے دوارہ انسنسیت ہیں چھیک ہے آپ کی باتیں سمجھ میں آگئی کانگریس پارٹی کے اور سے کچھ دے پہلے ٹویٹ کیا گیا ہے کانگریس نے لکھا ہے کہ مہاتما گاندھی جی کے ہتیا کے بعد رسس کو بین کیا گیا تھا یہی سچ ہے یہ سچ کتاب سے ہٹوا دینے سے مٹے گا نہیں ایک سچ اور ہے بھلے ہی آپ کے دل میں گوڑ سے ہوں لیکن دیش دنیا میں جہاں بھی جائیں گے گاندھی جی کو ہی نمن کرنا پڑے گا یہی گاندھی کی طاقت ہے یہی کائرتہ ہے گوڑ سے کے بھکتوں کی کانگریس نے کہا ہے ایسا ہے کہ یہ پولٹیکل پارٹی کے بیان پر میرا کوئی اس پر کومنٹ نہیں آئے گا یہ پولٹیکل پارٹی اپنا سوچنے کا طریقہ ہوتا ہے اور میں نے پہلے بتایا کہ جو انسی آرٹی ہے وہ کسی پولٹیکل پارٹی کی بیچار دارہ سے پریریت ہو کر کے کام نہیں کرتی ہے وہ ایکیڈیمک روپ سے کام کرتی ہے اور اس میں کوئی ہم نے کسی پولٹیسین کو نہیں بلائیا کہ تم ہٹا دو اس کو اس میں ایکیڈیمیسین کو ہی بلائے گیا اور بدوانوں کو ہی بلائے گیا ان بدوانوں نے ہٹایا اور وہ ہی اس کو جانتے ہیں کہ ہٹنا چاہیے اور ہٹ گیا اب اس میں کوئی کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا ہے یہ ان کا اپنا معاملہ ہو سکتا ہے اور ماتبہ گاندھی سب کے دل میں ہیں رہیں گے اس میں کوئی سخت نہیں ہے مغلوں کی نیتیوں کو لے کر بھی کئی طرح کیا روپ لگ رہے ہیں کیونکہ نیتیاں تو آپ پڑھا رہے ہیں نام اور ونشابلی سے لیکن آپ کو کیا پریشانی تھی اس کو ہٹا دیا گیا ہاں ایسا ہے کہ ایسا ہے کہ پھر آپ کو وہی بات سمجھنی پڑے گی جب کنٹینٹ لوڈ کرنا ہے اور دو چپٹر مغلوں کے ایک ہی پیریڈ کے ہیں سونویں ستونویں ستابدی کے دو چپٹر تھے بارویں کی کتاب میں اور مغل دروار میں کیا ہوتا ہے کیسے بادسہ بیٹھتے ہیں کہاں بیٹھتے ہیں کہاں پہ بجیر بیٹھے گا کہاں پہ وہ بیٹھے گا یہ سب پڑھانا جروری ہے یا انہوں نے جو کام کیے وہ جروری ہے اگر ایکسپلٹ کو یہ لگا کہ ان کی نیتیوں کے بارے میں پڑھانا چاہیے نام تو ان کا آئی رہا ہے وہاں بھی سونویں ستونویں ستونویں ستابدی میں بابر سے لے کے اور ان کے تک سب ہوئے انہوں نے کیا پیجنٹس کے لیے کیا کیا جمینداری بیوستہ کی اب ارفان عبیب نے تو ایگریڈن سسٹم مغل پیریٹ پر لکھا ہے تو ان کو نہیں پوچھا لوگوں نے کہ آپ نے کیوں نہیں لکھا ان کے دروار کے بارے میں انہوں نے اگریڈن سسٹم کے بارے میں لکھا نا وہ بھی تو بڑے اتیاز کار ہیں نا انہوں نے اگریڈن سوسائیٹی کے بارے میں لکھا ہے اسی اگریڈن سوسائیٹی کے بارے میں چپٹر رکھا گیا ہے اور ایکسپلٹ کا یہ اپنین تھا کہ ان کے نام تو سب آئی رہے ہیں جس نے جو کام کیا ہے تو یہ زیادہ بڑا چپٹر ہے زیادہ اچھا چپٹر ہے اس میں سے بچے زیادہ سمجھ بنا پائیں گے اور کنٹینٹ لوڈ کم کرنا ہے چھیک ہے یعنی کہ آپ کی باتوں سے دو بڑی بات میری سمجھ میں آئی پہلا یہ کہ بچوں کے اوپر سے کتابوں کے بوجھ کو کم کرنا ہے اس وجہ سے یہ فیصلہ لیا گیا اور دوسری بات یہ کہ اتیاز کے اچھی اچھی باتوں کو ہم بچوں کو پڑھائیں گے اس وجہ سے یہ فیصلہ لیا گیا ہے کیا میں نے ٹھیک سمجھا یہ اتیاز میں جو بھی کام ہوئے ہیں ان کاموں کو لے کر کے ایکسپرٹ نے جو سمجھا کہ یہ رکھنا ہے وہ رکھا گیا یہ میں بتا رہا ہوں اچھا برے کا مطلب نہیں ہے اتیاز اچھے اور برے سے نہیں چلتا ہے اتیاز اوبجیکٹیوٹی سے چلتا ہے اور اوبجیکٹیوٹی کے حساب سے اتیاز کاروں کو لگا کہ یہ بات زیادہ جروری ہے پڑھانا انہوں نے پڑھانا اچھے اور برے کے بات نہیں بتا رہا ہوں وہ جروری اور غیر جروری کی بات ہے اتیاز کاروں کو لگا انہیں ایکسپرٹس کو لگا کہ یہ جروری ہے اس کو پڑھائے جانا چاہیے انہوں نے رفت دیا اور پہلے بھی پڑھ رہے تھے کہ اول ایک سال کے لیے بچوں کا بوجھ کم کرنے کے لیے کرٹیکلی انیلیسس کیا گیا اور اوبجیکٹیوٹی کے آدار پر ٹرانسپرینسی کے آدار پر اچھے برے پسند ناپسند کی بات آتی نہیں ہے یہ بلکل گلت ہے ایک پروفیسر ہونے کے ناتے اتیاز کی سمجھ رکھنے کے ناتے میں اس بات کو کبھی سویکار نہیں کرتا کہ اتیاز میں کبھی کوئی اچھا اور برا ہوتا ہے اتیاز میں سب چیزیں برابر ہوتی ہیں اور اس کو دیکھنے کا نظریہ الگ ہو سکتا ہے مگر کیا جروری کس سمیے میں ہے اور کیا جروری کس سمیے میں نہیں ہے اس کا فیصلہ اتیاز کاروں نے کیا بسے سگیوں نے کیا اور انہوں نے کہا کہ صاحب اس کو اگر ہم ہٹا دیتے ہیں تو کوئی نقصان نہیں ہوگا سمیے کال پرسطیوں کے حساب سے بہت ساری چیزیں بدل جاتی ہیں اور وہی بدلہ وینسی آرٹی کے کتابوں میں موجودہ وقت میں ہمیں دیکھنے کا براہ ہے بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے سکلانی صاحب آپ کا اور اس مہتپن ویسے پر باتشیت کرنے کے لئے